مرحیم ہم آپ تمام حضرات کو آج اس کوئٹا ٹاؤن کے تاریخی دن میں خوش آمدیت کہتے ہیں میں اپنی جانب سے نظیر بھائی کو اور ان کے ساتھ آنے والے تمام موزلس ممبران کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں یہ کوئٹا ٹاؤن کی تاریخ کا نیا دور شروع ہونے چاہ رہا ہے انشاءاللہ کسی نے بھی کسی نے بھی شاید کوئٹا ٹاؤن کا جتنا بھی زندگی ہے اس میں یہ سوچا نہ ہوگا کہ ہم تمام رہائشی بغیر کسی تفریخ کے بغیر سیکٹر کو ذہن میں لائے ہوئے بغیر زبان کو ذہن میں لائے ہوئے بغیر لسانیت کو ذہن میں لائے ہوئے تمام ممبرز آج جمع ہوں گے یہ عظیم دن ہے یہ محبت کا دن ہے یہ اتحاد کا دن ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے ہم جتنے احباب جتنے دوست یہاں بیٹے ہیں ہم سب الحمدللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہیں الیکشن ایک دن ہوگا اس میں کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا لیکن یہ جو کامیابی ہے یہ اللہ کی مدد سے اس کی نسرت سے کیوں؟ کیونکہ جب خدمت بے لوس ہوتی ہے جب اللہ کی رضا کے لئے ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے جہاں خدمت ذات کے لئے ہوتی ہے مفاد کے لئے ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے اس میں لوگ انسان اپنی تقدوں میں لگا رہتا ہے ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن وہ دوسرے انسان کے دلوں میں مقام نہیں بنا پاتا ہے وہ مقام نہیں بنا پاتا اب میں بڑا سا اقتدائیہ میں نے دیا ہے اب میں خاری صاحب سے ذرخواست کروں گا کہ وہ تلاوت فران پاک سے اس محبت جس میں ہمارا ماننا ہے محبت دو محبت دو عزت دو عزت دو اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اچھے اطلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظہره وعلى الدین کلی وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من أثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه یعجب الزرع ليغیظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما صدق اللہ العظیم اس میل کے وطرانہ آپ سب کی نظر کرتے ہیں آؤ ایسی فضا بنائیں آؤ ایسی فضا بنائیں کہ سب مل جائیں باہر والوں کو باہر بھگائیں باہر والوں کو باہر بھگائیں رہنے والوں کو اختیار دلائیں مفاد پرستوں سے جان چھڑائیں مفاد پرستوں سے جان چھڑائیں تاثب لسانیت وغیرہ سے بالتر ہو جائیں بے لاؤس خدمتگاروں کو رضیل بھائی بے لاؤس خدمتگاروں کو آگے لائیں بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنائیں سپیڈ منی کا خاتمہ کرائیں انصاف کا نظام خائم کرائیں علم جلدہ انصاف کا کھراری ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے انصاف کا نظام خائم ہوگا آؤ ایسی فضا بنائیں کہ سب مل جائیں اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا ادسا شفیق بھائی کو کہ وہ جو ہم یہاں اکھارہ اے میں جو ہم نے تحریک کرائی گئی ہے جو کہ آج تحریک محبت کی تحریک رحمان رحیم سب سے پہلے تو میں تمام حدرات کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے تینٹی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور جیسے ادنان بھائی نے بتایا ہے کہ آج ہماری نشیست کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوہزار اکیس اکیس نومبر کے جو انتخابات ہیں کوٹرہ ٹاؤن کے اس کے اندر ہم اچھے امیدواروں کو کامیاد کرائیں تھوڑی تھی تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوہزار چودہ کے اندر ہی تمام حدرات کو پتا ہے ساتھ فروری دودھا چودہ کو جو ایڈمسٹریٹر صاحب ہیں آدم بیک صاحب کی تائینات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس سوسائٹی میں جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ جی میں بجلی لے کر آیا اور گیس لے کر آیا تو آپ حضرات کی اطلاع کے لیے کہ ان کی تائیناتی سے پہلے ہی ہے جس بلوک میں ہم بیٹھے میں یہ بلوک ون ہے اٹھارہ اے کے اندر یہاں تک گیس آ چکی تھی اٹھارہ بیک اندر موجود تھی اور اٹھارہ اے کے اندر بھی اس بلوک تک جو ہے وہ گیس کا کام اس وقت تک ہو چکا تھا میٹرز وغیرہ نہیں لیکن اٹھارہ بیک اندر بھی گیس موجود تھی اور یہاں پر بجلی کے لیے یہ تھا کہ ایک پی ایم ٹی تھا جس کے اوپر باقی تمام لوگ گیا ہوئے اس پی ایم ٹی کے لیوڈ شیئر کرتے تھے بجلی بھی کسی نہ کسی حوالے سے کیا الیکٹرک کی اپروف یہاں پر موجود تھی اس کو باقاعدہ بعد میں پھر لوگوں نے اہدایت اللہ صاحب کی سب سے ادھار اس مقاوشیں ہیں یہاں کے اندر بجلی کو پروپر کرانے کے لیے انہوں نے اپنا وقت بھی اس کے اندر لگایا اپنا پیسہ بھی اس کے اندر لگایا اپنے جو دوستی ہے اور اپنے جو بھی تعلقات ہیں ان کو بھی استعمال کیا اور الحمدللہ اٹھارہ اے کے اندر سکیئر الیکٹرک نے یہاں کے بجلی کا انفرسٹرکچر اس کو آگے بڑھایا اور پی ایم ٹیز بعد میں لگے اور باقی کام ہوا انبتہ یہ ہوا کہ اس کے بعد سوئی گیس کی بد میں یہاں کے لوگوں کی کاوشوں کے نتیجے میں دائیسی بات ہے کہ جب آباد ہوئی لوگوں کے اندر کو پریشانی ہوئی تو اس کے لیے ہر آدمی نے اپنا حصہ ملایا اور بحیثیت ایڈمیسٹریٹر ٹھیک ہے کہ سوسائیٹی نے بھی اپنا اس کام کو کہ یہ جو حصہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہ ہمارا سپر آئی وے سے نیچے ہے اس طرح سے اس طرف گلدار ہجری روڈ لگتا ہے اس طرف سے بھی اگر آپ سوسائیٹی میں داخل ہو تو آپ کو بقاعدہ محسوس ہوگا کہ آپ نیچے نشیب کی طرف سوڑا سے جا رہے ہیں دو تین سال پہلے جو بارشیں ہوئی ہیں اور سلاب سلابی کیسے تو یہ تھڑڑو ڈیم کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں بند ٹوڑ گئے تھے اور اس کے نتیجے میں سامنے کی جو اطراف کی جتنی سوسائیٹیز ہیں وہ بقاعدہ زیر آپ آگئی تھی اور الحمدللہ ہمارے ہاں پانی تو داخل نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ یہ نشیب ہے لہٰذا پانی کچھ جگہوں سے مستقل کئی ہفتوں تک پانی چلتا رہا اور اتنی بری حالت کی کہ لوگ دھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اس کے بعد بقاعدہ ہم نے انتظامیاں کو بھی ایڈمیسٹریشن کو بھی ہم نے درخواست کی کہ یہاں پہ کچھ سڑکوں کا نظام سیبریج کو پروپر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے داری سی بات یہاں پہ جب رہائش ہونے شروع ہوئی یہاں پہ کمرشنل پلوٹس کے اوپر لوگوں نے بلڈرز حضرات نے اپنے کچھ فلیٹس سامیئے ان کے بھی پروجیکٹس جو اس وقت ایک طرح سے فیل ہو گئے تھے انہوں نے بھی ہم سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کرتے ہیں اور ہم انتظامیاں سے ہم آپ کے ذریعے سے سڑک بنا دیں ہم آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ وہ ہمارے پیسے کو صحیح استعمال کریں لیکن ہم نے کہا کہ جی اس پیسے کے استعمال کے لیے جس کے پاس آثورٹی آپ ان کے پاس جائے ہم بطور گیارنٹر اگر آپ ہمیں رکھنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ تابون کریں گے بہرحال یہ عمل آگے بڑا اور جتنے بھی یہاں پہ بلڈرز حضر آتے ہیں جتنی کمرشل جگہوں پہ جنہوں نے بقاعدہ کمرشل کے اوپر فلیڈز بنائے ہیں انہوں نے کسی نے پانچ لاکھ کسی نے چار لاکھ مطلب مختلف لوگوں نے اپنا تابون کیا اور اس کے نتیجے کے اندر تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں بیچ میں کرونا کا سلسل آگے جس کے وقت تابون راہ یہ سالک مکمل ہوئی تو یہ سالک یہاں پہ بنی ہوئی اس میں بھی سوسائٹی کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہیں اس میں بلکہ بلکہ بلڈرز نے بنائے اس کا لیکن ایک چھوٹا سا ہمیں نقصان یہ ہوا بلکہ اب تو بہت بڑا میں کہوں گے اس کا نقصان ہے کہ یہ پورشنز یہاں میں بہت تیزی کے ساتھ بننے کی ہوگا ہے آپ کے علم ہے کہ اگر ایک پلوڈ کے اوپر اگر گراؤنڈ پلس ٹو بھی چلے جائیں تو تین فیملیز رہیں گے چار فیملیز رہ لیں گے پانچ فیملیز رہ لیں گے لیکن یہاں پر اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ باقاعدہ پھر انہوں نے بلڈرز حضرات نے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ایڈمیسٹریٹر کے ساتھ مل کر پورشنز بنانے شروع کر دی اور آپ یقین کریں کہ خود جہاں میری رہائش ہے میری گلی میں انہوں نے ایک چار سو گسپے کو بارہ سے سولہ فلیٹس بنا دی اور اب اسی دو فیملیز آئی ہیں تو ان کی گاڑی پارک کرنے کے ماں پر جگہ نہیں بچی ہے اسی طرح سے پورشنز کے لیے ہم نے الحمدلللہ ایک تحریک کا آغاز کیا تقریبا اس کو بھی سال بار ہوگی ہے اور اس میں ہم نے پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا الیکٹرونک میڈیا نے اس کے حوالے سے مختلف چینلز کے اوپر کی ٹوئنٹی ون نیوز کے اوپر اس کے حوالے سے خبریں آئیں اور ہم نے آتھورٹیز کو بھی اس میں اس بی سی ای کو بھی اس میں کیا اور لوگوں کو یہاں پہ ڈرائیا بھی گیا کہ آپ جائیں گے اس بی سی میں تو ایڈمیسٹریشن کی طرف سے مسلط کی گئی تاکہ لوگوں کو ڈرائیا جائے اور حکومت کی جائے دوسرا ان کا حربہ یہ تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو اس میں تاثبیت کے جب آپ کبھی آپ جانے کا تفاہ ہوا ہمارا بھی بہت تفاہ ہوا کہ لوگوں کو کہتے دیکھ جنا وہ فلا زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ فلا زبان بولتا ہے وہ فلا اس سے تعلق رکھتا ہے تو الحمدللہ ہم نے تمام لسانیت عذبیت تاثبیت سے پاکھ ہو کر ہم اپنے سوشائیٹی کو جو کہ ہمارا گھر ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اس حوالے سے دوسرے سے ڈرا کی ہے لہن کے جنہ اپنے سیجر میں اکسٹینڈ نہ کر سکتے یہاں پہ میں انتہائی مشکور ہوں ادائیت اللہ صاحب کا بھی جو ملی بھگت کیس 2016 کے اندر داخل کیا گیا تھا پچھلے تین چار سال سے انٹروینر بنے اور انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے اور اپنے ہی جیب سے سمجھیں اپنے ہی خرچے سے اس کیس کو آگے چلایا اور بلاخر ہائی کوٹ کے ڈبل بنچ نے فیصلہ دیا کہ جولائی میں انتخابات کی جائیں جس کے انہوں نے مزید ایکسٹینڈ کیا اور یہ نومبر کے اندر ہائی پر موجود ہیں تقریبا سوسائی میں سکسٹی سیون کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ الیکشن باقی تمام پیریڈ ایسا گزرا ہے تیس پہنچ سال کا جس میں ایڈمیسٹیٹر یہاں تائینات رہے ہیں اور ایڈمیسٹیٹر کی تائیناتی کے نتیجے میں یہ تمام مسائل ہم کو پتہ ہیں ڈبل فائلوں کا مسئلہ ہے صحیح لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے ڈبل اپنی ہے حالان لوگ یہاں پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں کوئی بھی فرد نہیں ہے پورے کوٹ ڈاؤن میں یہاں ہو اعتماد کیا جائے ایسے لوگوں پر انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو احسن طریق سے انجام دیں گے اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں رہائشی لوگ ہیں جتنے لوگ کے نام دیکھیں تمام لوگ رہائشی ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام اگر اپنی رہائش کا خیال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اللہ سوسائیٹی کے ڈیلیور کریں گے اور آخر میں میں دوبارہ آپ لوگ کے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ نے یہاں پہ تشریف لائے آج 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 جب کنڈیڈیٹس کی لسٹ لگی تو بہت سارے لوگوں کو ایک حیرت میں مقتلع کر دیا گیا لیکن اس تمام حیرتوں کے باوجود کہ وہ صحیح یا غلط ہے اس بحث میں پڑھنے پڑھے بغیر ہم اپنی محبت کا سفر جو ہمارا جوڑنے کا سفر ہے اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے سلام مولا مولا سلام مولا مولا میرے میرا نام جید میرا نام کازی مولا 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 آیا مولا 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 بہن مولا 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 کہ آج سے تقریباً سال کے لئے سال پہلے وہ آٹرون پورٹوں سے اپنی کوشی ہوگے پششیل میں باہر سفائی بھی کرائی اور دین دن میں مستباتل اپنی اپنی چذبیے سے کبھی علاقے کے اندر خیبری نظام اچھا ہو جائے اسی وقت میں بھی کھڑا ہوا تھا نظیمہ کے بیٹے ہیں دوت بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو انہوں نے کہا آفدار بیٹے میں کہلے کہ جب بھائی میں ساتھ ہیں انشاءاللہ میں ہوں ہمارا فرض ہے کہ اردو بولنے والا ہو پشتو سندھی ہو ان سب کا اعترام کرے یا پنجابی ہو اور میں ابھی تاکت سے اس کو دماؤ دوں آج تو دماؤ لے ہوں کہ اللہ بیٹا ہوا انصاف کرنے کے لئے کہ فراہن کراچی کے آج موجود میں ہیں باز اللہ نے ان کو قائم رکھا جن کو اللہ نے سمائے تو اس لئے میں انشاءاللہ نجیب کے ساتھ بھو اور اہلیا نے یہ اٹھا رہے ہیں میرے کہ اگر کو کھوڑ جاتے ہیں کہ وہ کھوڑ جاتے ہیں کہ ابھی کھوڑ جاتے ہیں ہم نے اس کیلئے کرنا ہم نے کردوں میں آپ کا حق فرطان بھائی ان کو ٹائن میں کنگورت بات اس کا ہوا لگنا خاند بھائی سب دیکھو ہم نے جو محمد صاحب نظیر و دکھرد صاحب دیکھ لیا کہ اس نے بہت کاخی طوالے منت کیا تھا تو اس کے بارے ہم نے جو وہاں میرے حالات بلاغ توٹی اس میں گز بھی نیتا بزدی بھی نیتا فاری بھی نیتا تو ہم نے اتنا اپنے تحت ہمارے کمینٹری کے لوگ باٹی جو اوردوس پر کلتا ہم نے کوئی اس میں یہ نیکی ہے تو یہ پٹانے یہ سندھی یہ بلوچے ہم نے سب مل کر گئے توشش کی ہے بلاغ تو میں ہم نے گز پورا لگوایا دیا اس کے بعد پھر بلاغ پور میں مسئلہ آیا تھا تو پھر بلاغ پور پہ ہم نے اتنا کوشش کر کے بلاغ پور پہ ہم نے گز پورا لگوایا دیا اور باقی بھی میرا کوشش یہ ہے بجلی کے پیچھے میں نے بہت کوشش کیا وہاں جو یہاں جو خالد محمد صمر صاحب ہے اس کے پاس بھی دو تین دفعہ آیا تھا ان کے پاس ملکات بھی ہوا تھا اور ان نے بولا تھا جب بھائی میں آپ کو آئی ڈی کچھ دنوں کے بعد دے دوں گا لیکن اس میں کافی ٹیم لگ گیا پھر ہم اس کے پیچھے لگا تھا تو اس نے اسٹیمنٹ بورٹ بڑی بنا دیا تو ہم نے منسٹیکٹر سے بھی مل کے یہ بات کیا تھا جب بھائی یہ دیکھو ہمارے یہاں دہرے پہ بیٹھو ہوئے ہمارے لئے بہت بڑی مسئلہ ہے ہم پیملی میٹھا رہے بھائی ہم لوگ پریشان ہیں لیکن اس نے بھی مطلب آبی تک بجلی پہ کچھ کام نہیں ہوگا لیکن باقی ہم نے ساتھی کو مل کر کے یہ کوشش کیا ہے ٹھیک ٹھیک ادھار بھی لیا تھا میں نے بھولا اس کے حوالی سے بھی لگانا چاہ رہے گی جو ہمارے پاس پیملی ہے ہم لوگوں کا ضرورت ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو نے یہ دیا تھا ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے لیکن لیگل طریقے سے ہم کام کر کے جو ہمارے پریشانی دور ہو جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو ناظر و ڈوکیٹ صاحبے محمد صاحبے باقی ساتھی لوگ سب مل کر کے اتفاہ کر کے جو وہاں سیکٹر ان میں بہت مسئلے مسائل ہیں سیوریچ کا مسئلہ بھی ہے پانی کا مسئلہ بھی ہے اور بیجلی کا مسئلہ بھی ہے کچھ علاقے ایسے جو اس میں گیز بھی نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم مل کر کے کوشش کریں گے ہمارے مطلب بڑے ہیں اور صدر بننے کے لیے تو ناظر و ڈوکیٹ صاحب کو متاخیب کیا ہے تو ہم نے اس لیے تو ہم کے لیے ہم بیٹھ گئے ہمارے سردار سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سب سے پہلے ادایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہم کو یہاں پہ دعوت پر موقع دیا ہمارا مسئلہ سب کا یہی ایک ہے کہ ہم اپنے علاقے کو عباد کریں اور ہم کو اپنا آکھ ملیں مورکو لے میں چھوڑا ہم ناظر رہتے ہیں آج تک وہاں پہ جو ہم نے گائس پانی بھیجلی جو کام کیا ہم لوگوں نے اپنے خرچیں بھی کیا اللہم بے کے پاس ہم دس مرتبہ بھی کھڑ چکے ہیں بیس مرتبہ بھی جا چکے لیکن کوئی ہمیں ہمیں وہاں کی طرف سے کوئی اساہمدردی والی بات نہیں آ چکے لیکن ہماری مطلب اب یہ ہے کہ یہ موقع جو ابھی ہمیں مل چکا ہے یہ دوبارہ پھر کل نہیں ملیں گے ہم نے بھی یہ اپنے مشہورت کے اپنے کزن لوگوں نے یہ مشہورت رائٹ کیا ہے کہ ہماری طرف سے صدارتی امیدوارہ نظیر ایڈوکیٹ کو دینے اور ان کے پاس ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں اور جہاں بھی بولا ہم ان کے ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ماشاءاللہ ایک بہترین پروگرام رکھا ہے اور آج وہ دن ہے کہ ہمارے امیدوار فائنل ہوئے ہیں وہ سے لوگوں نے کوشش کی ہے سب لوگوں نے اپلائی کیا ہے کچھ لوگ دستردار ہوئے اور کچھ لوگوں کا نام فائنل نہیں ہوا تو میں ایک آیات پڑھوں گا وَا تَصْمِمُوا بِحَدْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا صدق اللہ العزرین اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفریق نہ رکھو اور یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ظالم جابر یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ ہمیں تفریق کرتے ہیں ہماری درمیان زبان نسل گومیت مذہبی تفریق کرتے ہیں تو آج اللہ نے ایک موقع دیا ہے میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئے مل کے خود بھی وہ ڈالیں جو ہمارے آس پاس تری اے اٹھارہ کسی کو نہ دیکھے سب کے ایک ہی مسائل ہیں سب کا سیوریج کا مسئلہ ہے روڈ کا مسئلہ ہے تو میں ایک مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور آئیں ایک کس تاریخ کو نصیراللہ بھائی کو ووٹ دے کے ان کو کامیاب داریں چلیئے کے شاعر خوش مزاج ہمارے ایس ایم انور صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں جو بچی پر دعوت خطاب کریں بہت شکریہ آپ پھر پہلے یہ ایک لیبل لگا دیا کہ شاعر ہرچند کے انداز بیان شوک نہیں ہیں ہرچند کے انداز بیان شوک نہیں ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک ہسٹری بیان کی منو این بلکل ٹھیک ہے ہم اٹھارائی میں بیٹھے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم ڈیفنس میں آکے بیٹھے ہیں اور ہم ڈیفنس میں آئے ہیں وہاں کوئی ایسی کابلے ذکر بات نہیں ہے جس کا کوئی ذکر کیا جائے غیر پسندیدہ باتیں بہت ساری ہیں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن آج اس کا دن میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک جد و دہش شروع ہوئی بہت دنوں سے ہوئی میں کوارڈینیٹر نظیر صاحب کا تھیری اے سے کوارڈینیٹر نظیر صاحب کی جد و جہد مجھے پتا ہے اتنان رزوی صاحب میمان رزوی صاحب کے کوارڈینیٹر ان کو پتا ہے کیا کیا ہوا کیسے کیسے پاپڑ بے لیں اس کا ذکر بھی نہیں آج ہم کامیابی کی منزلوں کو چھو رہیں تو ہم کیوں باتیں کریں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا آج ہم کامیاب ہو گئے ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں کامیابی کی بات کیا ہے کامیابی کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی سب سے آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصور اللہ والفتح ورائیت الناصر یدکلونا فی دین اللہ افواجہ فسد دے بحمد ربے کا وستغفر ہو انہو کانا تبابا آج اللہ کی مدد آگئی آپ کامیاب ہو گئے آج وہی اللہ کی پدت ہے ان دونوں کی محنت ہے ہماری بھی محنت ہے تھریے والوں کی بھی محنت ہے اٹھارہ یہ والوں کی محنت ہے ہم کامیاب ہو گئے اب ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے پاس بعض اوقات ہم یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ تریسٹھ آدمی آگئے آٹھ پریزیڈنٹ آگئے کیا یہ مطلب یہ کہ ماحول بن جائے گا ہم اور عدنان صاحب دونوں واپس میں بیٹھے ہیں ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول ختم کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ الیکشن دے دیا آپ یقین کریں یہ الیکشن نہیں ہو سکتا تھا یہ الیکشن نہیں ہو سکتا جس طرح چار سال نے چار سال میں ایڈمسٹریٹر نے چیزوں کو مینپلیٹ کیا وہ اب کیا کہیں اس کے چھوڑ دی جائے میں بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں نہیں کرتے لیکن مینپلیشن جب ایک بہت پڑا لکھا آدمی بدماشی کی طرف راگب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ بہت مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے مارشل ایڈمسٹریٹر کیا ہوتا ہے مارشل ایڈمسٹریٹر کیا کا نام تو ہم نے سنا ہے ہم نے ساری دنگی فوج کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ مارشل ایڈمسٹریٹر ہوتے ہیں مارشل کا مطلب ہے ڈنڈا طاقت اور ایڈمسٹریٹر ایڈمسٹریٹر ہوتا ہے ریٹیل کریں گے تو رمڈی ہو جائے گے ریڈسٹر ایڈی اور آپ کا سن سیکریٹری یہ سب کہاں کہاں ہم گئے کہاں کہاں ہم ہدایت صاحب گئے بس یہ داستان طویل ہے جد و جہد کی وہ داستان ہے جو بہت طویل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کامیابی کی تو کامیابی کی بات کرتے ہیں آج ہم محبت میں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو کہا تھری اے میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کے متعلق بتایا جائے اٹھارہ اے میں بہت سارے کام ہیں ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں اب آپ کے پاس ایک بہترین قیادت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے قیادت کا کیا پرفارمنس بعد نہیں پتہ نہ دے دی اب انہوں نے پالیسیز بنانی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ نے ٹیم بنائیں ٹیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا آہشتہ آہشتہ ہوں بہتر سے بہتر کی طرف جا رہا ہے اب ہم نے انہی اسی اسی مطلب کوئیٹا ٹاؤن میں اسی تھیریے سے ہم نے موتیوں کو چندائے بلکہ میں اگر اس کی بات دو چار کونس منٹ دیکھیں اب پھر قرآن شریف کی طرف آتے ہیں قرآن شریف تو قرآن شریف ہے نا اب قرآن شریف کے اندر سورہ رحمان کو آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں منظوم ترجمہ تھوڑا سا بتاتا ہوں ہمارے اوپر پورا اترتا ہے بہرے شیری بہرے شور بہرے شیری میٹھے پانی کا سمندر بہرے شور نمک کا سمندر سے نکلتے ہیں تمام موٹی بھی مرجان بھی ادھر اسے نکلنے اسی میں سے نکلنے نکالنے والے ہونے تھے ہیں بہرے شیری بہرے شور سے نکلتے ہیں تمام موٹی بھی مرجان بھی تو پھر تو میں جن و بشر اپنے رب کے کس قدر مدرتیں جھٹلا ہوگے یہ تو وہ کام ہو گیا جو اور لیڈرشپ نے کرنا ہے ہم تو ورکر ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں دوسرا وہ سمندر میں روان وہ سمندر میں دمع اونچی اونچی کشتیاں بہری بیڑے اور جہاز ملک ہیں اللہ کی سب چیز اللہ کی آدمی مینپلیٹ کرتا ہے آدمی ڈبو دیتا ہے کپتان ڈبو دیتا ہے کیا ہے وہ سمندر میں روان وہ سمندر میں دوائے ایک کپتان جہاز کو نکال کے لے گے جاتا ہے اور ایک کپتان اس کو ڈبو دیتا ہے وہ بھی کپتان ہوتا ہے وہ بھی کپتان ہوتا ہے آدمی آدمی کا فرق ہوتا اب یہ کپتان ہے وہ سمندر میں رواؤں وہ سمندر میں رواؤں اونچی اونچی کشتیاں بہری بیڑے اور جہاں ملک ہے اللہ کی تو پھر تمہیں جنہوں بہشت اپنے رب کی کس قدر رحمتیں جھکلا ہوگی اور یہ سمجھ لیں آپ آج آپ نے جو محفیت سجائی ہے اس قدر بہترین آپ یقین کریں دو دن سے ہم نے بڑے کام کیا ہم دو سال سے کام کر رہے ہیں ادنان ردری صاحب نے بڑا کام کیا ہے اسد سشفیت صاحب نے دہت سالہ کام کیا اور یہ سروران ہے ہم تو ان کے کلیڈیکل کام کر رہتے ہیں نا کرتو رہتے ہیں تو میں آپ یقین کریں بڑا خوش تین دن سے اور ادنان صاحب اور میں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بار بار ہم کہتے ہیں ہم کامیان ہوگئے ٹھیک ہے تو کہا رہا تھا آج انہوں نے محبت سجائیے یہ محبت دینے آئے تھے ہم ان کے احسان مند ہیں آپ یقین کریں کہ ہمیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنی خوشی کا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تو نیک کاموں کا صلاح نیک بدلے کے اور سوا اور ہو سکتا ہے کیا محبت کے صلاح محبت کے سوا اور ہو سکتا ہے کیا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ناشکری کریں گے اللہ مہا کے نمبر ون دشمن ہدایت اللہ بے منزاد اور ہم درہ کم درجے کے دشمن یہ سارے کامیان ہیں ان کا اکیچوک تھا اب کیا ان کی مطالب بتایا جائے اللہ کی طرف سے عبید آگئی اللہ کی طرف سے وہ آگئی چار سال سے جو کے سورے لڑ رہے تھے ہدایت اللہ میمن صاحب نے میں نے ہم سے اور ادنان سے دادا میرے خال میں اب کوئی نہیں جانتا ہمارے پاس اتنی موٹی فائد ہیں انہوں نے کام کیا اپنی پیسے خرچ کی آئی کوٹ کا وکیر بڑا ایکسٹنسیو ہوتا ہے نو لاکھ ساٹھ ہدا روپے سال کے دیتے ہی ہیں ان کے اوپر کیسیز ہیں ایک سال کے اندر جو اوریٹ رپورٹ ہے نو لاکھ ساٹھ ہدا روپے یہ وہ رپورٹ ہے جو ایکاونٹس کے اندر ہے اور آوٹ آف پاکٹ مال امان الافید رہبر سینئر رہبر ہدایت اللہ نیمن بائیو امان الافید بسم اللہ امان الافید میں تمام خائن کا چاہے ان کا تلک کیلئے سے اتھاری سے یا اتھارائے سے ان سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں جنہوں نے میری عزت دائی اور تمام اعویٰ قانون میں وائی فائن پر سلائے ہیں اور نظر اللہ حریص صاحب کے ساتھ ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے عزت دائی بھی عزت دائی کی ہم چلے تھے اکیلے چلتے رہے چلتے رہے کاروان بنتا گیا اللہ تعالی نے حمد دی ہم نے جا کر کے تکلیفیں دیکھی لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہم دیکھتے رہے ہم سے مداشت نہیں ہوا ہم نے کہا اس کا عزالہ کرنا ہے جو ظلم ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے خاتمہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے دوست بھی تھے وہ بھی چلے گے وہ بھی آدھ ہمیں چھوڑ کے چلے گے لیکن ہم نے اس رستے کو نہیں چھوڑا ہم نے اپنی منزل دینے کے لیے اپنے اکیلے طور پر جا کر کے کام کیا اور اللہ تعالی نے کامیابی دی جو سب کی کامیابی دی جو سب کی کامیابی دی ہے سب کی کامیابی دی ہے سب کی کامیابی ہے سب کو ہم نے بوٹ کا حق دلا دیا اللہ تعالی کی مدد نہیں اللہ تعالی کی مصرط رہی سب کو بوٹ کا حق مل چکا ہے مل چکا ہے اور میری سب سے بزارش ہے کہ اپنے بوٹ کا استعمال کریں سب سے بزارش ہے